موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد ومجید اما بعد نائن اگرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع جس پر گفتگو ہوتی ہے نورِ ہدایت اللہ کے پاک کلام سے قرآنِ مجید تھے ہم کوشش کرتے ہیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کریں آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء آیت نمبر 53 ناظرین کرام سورہ النساء کی ابتدائی آیات ہم نے مطالعہ کیا آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر 43 تک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے مختلف معاشرتی احکام دیئے گئے اس کے بعد آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک یہ وہ حصہ ہے سورة النساء کا جس میں اہلِ کتاب کے ساتھ خاص طور پر مخاسمہ کیا گیا ہے اور مخاسمہ ناظرین کرام جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآنِ حکیم میں آیات کی ایک قسم ہے کہ جو باطل فرقوں کے ساتھ قرآنِ حکیم مخاسمہ کرتا ہے مخاسمہ کا مطلب ان کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کرتا ہے قرآن ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے ان کی عقائد کی خرابیاں بھی بتاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اصلاح بھی کرتا ہے اور ان کو دین کی دعوت بھی دیتا ہے تو جتنے بھی گمرا فرقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے یعنی جو معاندینِ نبوت تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ ہر طرح سے فکری یا عملی طور پر برسرے پیکار رہتے تھے وہ بنیادی طور پر چار گروہ تھے یہود تھے نصارہ تھے جن کو ہم عیسائی یا مسیحی کہتے ہیں اور اسی طرح مشرقینِ مکہ تھے اور چوتھا گروہ جو مدینہ منورہ جا کے پیدا ہو گیا تھا وہ منافقین تھے یوں ناظرینِ کرام قرآنِ حکیم میں ہمیں یہ چاروں قسم کا مخاسمہ ملتا ہے اور اس مخاسمے سے ہمیں وہ ان کے عقائد کی خرابیاں بھی معلوم ہوتی ہیں اور اللہ کریم نے جس طرح سے ان کے عقائد کا اور ان کی خرابیوں کا بطلان فرمایا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور دین کی دعوت جو قرآنِ حکیم ان کو دیتا ہے ان کو باقاعدہ خطاب کر کے اور پھر ان کی خرابیاں بتاتے ہوئے ان کو جب دین کی دعوت دیتا ہے تو گویا اس سے ہمیں ایک دین کی دعوت کا اسلوب بھی میسر آتا ہے کہ اگر ہمیں ان غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینی ہو تو قرآنِ حکیم ہمیں وہ اسلوب بھی عطا فرما دیتا ہے تو ناظرین کی نام آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر ستاون تک یہ اہلِ کتاب سے متعلق آیات ہیں اس میں دعوتِ دین بھی دی گئی ہے اور آیت نمبر سنتالیس کے اندر تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو خطاب فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہیں اس چیز پر اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا اور جو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اس کی یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے تو تم ایمان لے آؤ اور یہ ایمان لانا جلد از جلد اس لیے ضروری ہے کہ بہت برا انجام پھر تمہارے آگے کھڑا ہے اگر تم ایمان نہیں لاؤگے تو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں اور پھر تمہارے چہرے پشتوں کی طرف موڑ دیے جائیں یا پھر عذاب کی کیفیت ایسے آ جائے جیسے اصحاب سبت یعنی ہفتے والوں کے اوپر آئی تو ہفتے والے دن کے جو ایک گروہ تھا بنی اسرائیل میں یعنی وہ بھی بنی اسرائیلی ہی تھے جن کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن اور انہوں نے ہیلا سازی کی اور بلاخر اللہ تعالی ان کو بندر بنا دیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس طرح ان کے اوپر لانت ہوئی تمہارے اوپر بھی لانت ہو سکتی ہے اور اس طرح سے ان کی خرابیاں بیان کرنے کے ساتھ ان کا کردار بیان کرنے کے ساتھ اسلام کی دعوت دی اور پھر بعد میں ان کا وہ کردار جو دعوت دین کو سننے کے بعد وہ کرتے ہیں جو ان کا رییکشن جو رد عمل ہے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا مزکی اور اپنا پاک اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو تو صحیح کہ یہ اپنے آپ کو یو ذکونہ انفرس ہم اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز سے مبرہ ہے ہم اللہ کے چہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہتے ہیں اور جیسے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی اگر ہم آگ میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے یہ ان کی مختلف قسم کی حرزہ سرائیاں جو اسلام کی دعوت کے رد عمل میں وہ کہتے تھے قرآن نے ان کے اس کردار کا بھی ذکر کیا اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں ان کی طرح کا جو کردار ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور جھوٹ ماندتے ہیں حالانکہ اللہ نے کسی کو پاکیزہ قرار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تو سورہ حجورات کے اندر فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کوئی نسل کی بنیاد پر کوئی دولت کی بنیاد پر کوئی یا علاقے کی بنیاد پر کوئی بھی صاحبِ فضیلت نہیں ہو سکتا جو اہلِ کتاب ہیں اور ان میں سے خاص طور پر جو یہود ہیں یہ اپنے نسلی طور پر اپنے اس نسل کو صاحبِ فضیلت قرار دیتے ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے یا پھر یہودی کہلاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اور اسی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلائے یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں تو یہ اگویا ایک نسلی مذہب ہے اور نسلی طور پر یہ اپنے آپ کو صاحبِ فضیلت قرار دیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نسل اور دولت اور علاقہ یہ کوئی بھی چیز یہ باعثِ فضیلت نہیں ہے اللہ کے ہاں تو باعثِ فضیلت بات یہ ہے جو تم میں سے تقویب والا ہے لیکن یہ اسلام کی دعوت سننے کے باوجود ان لوگوں نے یہ افترہ اللہ پر جھوٹ باندھنا گناہ گھڑنا اور گناہ حاصل کرنا جاری رکھا اور قرآن کہتا ہے کہ اندازہ کرو ان بدبختوں کو کہ انہوں نے مشرقین کو کہتے ہیں مشرقین مکہ کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور شرک کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اسلام کو قبول نہیں کرتے شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہ بتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہے جو شیاطین جنوئنس کی گھڑیوی چیزیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جبت جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا ناظرین کرام گزشتہ پرورام میں کہ جبت سے مراد بت بھی ہے اور جبت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بتوں پر ایمان لانے کے لیے یعنی ممد و معامل ہو اور اللہ پر ایمان سے دور کریں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العیافہ والطورق یہ جو والطیارہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں پرندے اڑا کر یا خط کھینچ کر فال نکالنا یا قسمت کا حال معلوم کرنا یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عیافہ ناظرین کرام پرندے اڑا کر قسمت کا حال معلوم کرنے کو کہتے تھے وہاں یہ ایک طریقہ رائج تھا جاہلی عربوں کے اندر مشرقین مکہ کے اندر کہ وہ پرندے کو چھوڑتے تھے اگر وہ راستے کے دائیں طرف اڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قسمت اچھی ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ بائیں طرف اڑ گیا تو اس کا مطلب تھا کہ قسمت اچھی نہیں ہے یہ کام نہیں کیا جا سکتا اسی طرح خط کھینچتے تھے اور خط کھینچ کر بھی مختلف قسم کی یعنی جنتر منتر لگاتے تھے اور اسی طرح سے نحوست سمجھتے تھے اوقات کے اندر نحوست سمجھتے تھے کئی مہینوں کے اندر نحوست سمجھتے تھے کئی لوگوں کے اندر نحوست سمجھتے تھے تو جیسے بہت سارے توہم پرستی ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے کہ کالی بلی راستہ کٹ گئی تو یہ نحوست کی نشانی ہے اور یہ ہو گیا تو نحوست کی نشانی ہے قواب اللہ تو یہ فلان چیز کی نشانی ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی سے شگون لینا اس کو تیارہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعو شریف کی روایت ہے کہ یہ سارا کچھ جبت میں شامل ہیں تو اندازہ کیجئے کہ مشرقین مکہ کی یہ جو خرافات ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ یہودی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ محلے کتاب ہیں اور کہتے ہیں کہ تورات کو ماننے والے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مصوی شریعت کو ماننے والے ہیں لیکن وہ جو بے سروپا باتیں ہیں مشرقین مکہ کی ان پر تو یہ ایمان رکھتے ہیں یا اللہ سے غفلت کا رویہ رکھنے والے اور اللہ اور اس کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل کر دینے والے ہر چیز کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں نہیں ایمان رکھتے تو اسلام پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر ساتھ مشرقین کو کہتے ہیں لئے لذین کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اس قدر دین اسلام کی دعوت کے مقابلے میں جو رد عمل دیتے تھے یعنی جو رویہ پہلے ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ بتر رویہ اسلام کی دعوت سننے کے بعد کو سامنے لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کنکہ اس رویہ کے ویسے بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی اللہ اکبر اولائکہ الذین لعانہم اللہ لعنت کا مطلب رحمت سے دوری ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ام لہم نصیب یہ جو آج کی زیر مطالع آیت ہے ام لہم نصیب من الملک فَإِذَلَّا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ایک سوالیہ انداز میں ایک استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں ان کے اوپر ان کے کردار کے اوپر ان کے رویہ کے اوپر تنبیح فرماتا ہے کہ ام لہم نصیب من الملک یہ اتنا اطراتیں کیوں ہیں کیا ان کا بادشاہت میں حصہ ہے ام لہم نصیب من الملک کیا اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت میں اختیار میں اتھارٹی میں کوئی حصہ دیا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ مشرق اچھے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے ہیں کبھی وہ باقی سارے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے اور کبھی وہ عربوں کو امی کہہ کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا سلوک روا رکھنا درست قرار دیتے ہیں یہ ساری باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام لہم نصیب من الملک کہ کیا ان کا کوئی بادشاہت میں حصہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس استفاہ میں انکاری کے بعد یعنی کیا ان کا بادشاہت میں حصہ ہے یعنی ان کا کوئی حصہ نہیں فَإِذَلَّا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا اگر ان کا بادشاہت میں حصہ ہوتا اگر ان کو کوئی اختیار دیا جاتا ابھی تو اختیار نہیں ہے اس کے باوجود ان کا کردار دیکھئے لیکن اگر ان کو حصہ دیا جاتا اگر ان کو بادشاہت میں حصہ دے دیا جاتا اختیار میں حصہ دے دیا جاتا فَإِذَلَّا پھر اس وقت ان کا کردار یہ ہوتا لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا کہ یہ لوگوں کو ذرہ بھر کوئی چیز نہ دیتے اللہ اور یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا اللہ کریم نے نقیر نقیر ناجنے کرام انتہائی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اور بنیادی طور پر خجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس سے پہلے ناظرین کرام فتیل کا لفظ اللہ کریم نے استعمال فرمایا وہ بھی خجور کی گھٹلی سے متعلق تھا آیت نمبر 49 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا يُدْلَمُونَ فَتِيلَ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اور فتیل سے مراد ناظرین کرام میں نے ارز کیا تھا کہ خجور کی گھٹلی کے ایک طرف جو کٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو دھاگہ ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں یعنی بہت باریک دھاگہ اس کٹ کے اندر ہوتا ہے کٹ ہی بڑا باریک ہے وہ گھٹلی ہی بہت چھوٹی ہے اس کے اندر کٹ جو انتہائی باریک ہوتا ہے اس کے اندر انتہائی باریک چھوٹا سا دھاگہ منہنی سا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا ہر ایک کو اس کے کردار کے مطابق سزا دی جائے گی وہاں پہ فتیل کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ نقیر کا لفظ استعمال فرمایا اور نقیر بھی خجور کی گھٹلی کے متعلق ہے ناظرین کرام خجور کی گھٹلی کے ایک طرف کٹ ہوتا ہے اور اس کا جو دوسری طرف ہے جو جس طرف چپٹا حصہ خجور کی گھٹلی کا ہوتا ہے اس کے پیچھے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک انتہائی چھوٹا سا ایک نشان ہوتا ہے درمیان میں جیسے چڑیا نے چونچ ماری ہوئی ہو یعنی بہت چھوٹا سا نشان اس کو ناظرین کرام اس نشان کو عربی میں نقیر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو بادشاہت میں حصہ دے دیا جائے تو یہ تو اس خجور کی گھٹلی کی پشت پر جو چھوٹا سا نشان ہوتا ہے اس کے مطابق بھی یہ کسی کی مدد نہ کریں یہ لوگوں کو نہ دیں انتہائی بخیل واقع ہوئے ہیں اور یہ مال پر تو مر مٹنے والے لوگ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اختیار دیا جائے تو یہ اختیار حاصل کرنے کے بعد کوئی لوگوں کی خیرخائی کی بات کریں یا لوگوں کو کوئی نفر سانی کی بات کریں ان کے پاس اختیار ہو تو یہ کسی کو ایک خجور کی گھٹلی کے پشت پر نشان کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں تو گویا یہ استفہام انکاری بھی ہے اور ان کے کردار کی ایک بہت ہی اہم جو خصوصیت ہے اور ایک انتہائی بڑی خرابی کہ یہ بخیل ہیں پرلے درجے کے لئے نفر سانی کا کام نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسِ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ناظرین کے نام اَم کا معنی یا ہوتا ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسِ یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو لوگوں کو یعنی اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے یہ حسد کرتے ہیں ناظرین کے نام یہاں اَمْ جو ہے بہت سارے مترجمین نے کہا ہے یہ اَمْ بَمَانَعِ بَلْ کے آیا ہے یعنی یہاں پہ اَمْ کو بَلْ پڑھنا چاہیے یعنی اَمْ پڑھنا چاہیے اور معنی کے اعتبار سے بل سمجھنا چاہیے یعنی بلکہ یہ تو حسد کرتے ہیں یعنی انہوں نے دینا کیا ہے کسی کو یہ تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی چھیننا چاہتے ہیں حسد ناظرین اکرام یہی ہوتا ہے کہ جو حسد کرتا ہے اس کے حسد پوزیٹیو معنوں میں بھی ہوتا ہے حسد نیگٹیو معنوں میں بھی ہوتا ہے اردو میں ہمارے پاس دو الفاظ ہیں حسد کے ساتھ ایک رشک ہے اور رشک یہ ہوتا ہے یعنی حسد کی جو پوزیٹیو ڈیمینشن ہے وہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ جو نعمت اس شخص کو ملی ہے وہ مجھے بھی مل جائے یہ رشک کرنا ہوتا ہے یہ حسد کی پوزیٹیو ڈیمینشن ہے اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا حسد الا فثنتین سوائے دو لوگوں کے کسی کے ساتھ یہ پوزیٹیو حسد جو ہے جو رشک ہے یہ نہیں کیا جا سکتا دو لوگوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا یعنی یہ کہنا کہ مجھے بھی یہ مل جائے یہ قابل رشک لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں اور وہ کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ صبح و شام قرآن کے ساتھ کھڑا ہو اس کی زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہو راتوں کو اٹھ کے پڑتا ہو دن کو اس کے پر عمل کرتا ہو اور جو شخص اس طرح سے یقوم بھی آنا اللیل ونہار جو صبح و شام دن رات وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزر رہا ہے اس کے اوپر رش کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی زندگی عطا فرما کہ میں بھی قرآن کے مطابق زندگی گزر ہوں اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس مال کو خرچ کر رہا ہو یعنی مال کو خرچ کرنا اصل کریڈٹ ہے مال کمانا کریڈٹ نہیں ہے یہودی سمجھتے ہیں مال کمانا کریڈٹ ہے لہٰذا یہ کسی کو ایک روپیہ نہیں دے سکتے فرمایا کہ یہ تو لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں یہ کیوں دیں گے کسی چیز کسی کو کچھ یہ تو نقیر کے برابر بھی کچھ کسی کو نہیں دیں گے اگر ان کے پاس اختیار آ جائے اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اللہ اگر بندوں کے ہاتھ میں رکھ دیتا اختیار بندوں کا ہوتا رزق دینے کا تو ہو سکتا ہے سگے رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہ دیتے ہو سکتا ہے کہ جو حقیقی ماں باپ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو رزق کی تقسیم میں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ کر جاتے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہے اور وہ اپنی عطا سے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو فرمایا کہ یہ یہ تو حسد کرتے ہیں لوگوں سے یعنی یہ تو یہ چاہتے ہیں حسد کی پوزیٹیو ڈائیمنشن کہ اللہ جو نعمت اس کو ملی ہے وہ مجھے بھی مل جائے اور حسد کی نیگٹیو ڈائیمنشن جس کو حسد کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ اندھن کو کھا جاتی ہے اللہ اکبر ظاہر ہے خوشک اندھن پڑا ہوا ہو اور اس کو آگ لگا دے ایک طرف سے تو وہ تو چند منٹوں کے اندر وہ اس کو بسم کر کے رکھ دے گی اس طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما اور حسد اصل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ تصور کرے اور یہ خواہش کرے کہ جو دوسرے شخص کو نعمت ملی ہوئی ہے وہ چھن جائے اس سے یعنی یہ نیگٹیو جذبہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ جو میرے دوست کو میرے بھائی کو یا جس سے بھی اس کو حسد آتا ہے وہ حسد اصل میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ حسرت کر رہا ہوتا ہے اور دل کے اندر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کی نعمت بھی اس سے چھن جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تو حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ تو پہلے ہی ان کی ان کی اپنی جو خصوصیت یہ ہے ان کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ حسد کرنے والے لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ جب یہاں اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو کوئی بھی ہو یہ اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور فرمایا جو بھی اللہ نے لوگوں کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر یہ حسد کرتے ہیں ان کا دل یہ کرتا ہے کہ یہ چھن جائے ان سے نعمت تو یہ خصوصیت کے ساتھ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو وہ خیال کرتے تھے ان کو یہی حسد تھا بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں نبی آیا بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو نبوت ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو عطا کرتا ہے یہ ناظرین کرام قسمی نہیں ہے یہ تو وہبی ہے آدمی خود کما کے اپنی محنت سے نبوت نہیں لے سکتا یہ تو اللہ کی عطا ہے جس کو چاہے وہ عطا فرما دے اللہ جس کو فضل دیتا ہے جس کو اللہ تعالی نے نبوت عطا کی یہ اس کے اوپر حسد کرتے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو حسد نبوت کا ہے اور باقی جو یعنی بنی اسماعیل کے ساتھ اور علاوہ عظیم جس جس شخص کو اللہ تعالی نے جو جو نعمت عطا کی ہو جو اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں گویا یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان سے وہ نعمت چھن جائے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ کتنے بخیل ہیں حالانکہ فقد آتینا آلہ ابراہیم الكتاب والحکمہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے تو ان کو بہت فضیلت اتا فرمائی آتینا آلہ ابراہیم الكتاب والحکمہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو ہم نے کتاب بھی اتا فرمائی حکمت بھی عطا فرمائی گویا ان کو نبوت مل چکی ہے یہ نبی آل ابراہیم میں سے پہلے آ چکے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے نبی آ چکے ہیں وَاتَعِنَهُمْ مُلْكَ نَذِيمَ اور ان کو تو ہم نے بہت بڑی مملکت عطا فرمائی تھی بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی تو ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین قسم کی نسلیں ہیں یعنی تین لڑیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہوئے اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہوئے ایک بی بی سارا سے دوسرے بی بی حاجرہ سے اور تیسری ایک اور بی بی تھی قطورہ جس کا نام تھا اور ان سے بھی جو اولاد ہوئی ان کو بھی اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی اور کہتے ہیں کہ یہ جو مدین یا مدین یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا نواسے کا نام تھا جو قطورہ سے تھے اور یوں جو اصحاب مدین ہیں یا مدین ان کو مدین بھی کہتے ہیں مدین بھی کہتے ہیں انہی میں سے حضرت شرائب علیہ السلام بھی ہوئے تو یہ لڑی جو ہے اس میں بھی نبوت چلی بن اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو تاجدار انبیاء ہے اور خاتم النبیین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آل اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ نبوت ملی درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا لیکن جو بنی اسرائیل ہیں جو اصل نسل ہے ان کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بنی اسرائیل کو تو ناظرین کرام اللہ کریم نے اتنے انبیاء ان کے اندر عطا فرمائے ہیں سینکڑوں نبیاء ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم حسد کیوں کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل کر دی ہے تو تم کیوں حسد کرتے ہو اور فقد آتینا عالی ابراہیم الكتاب والحکمہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کس کو اتنے نبی آئے یعنی کتاب و حکمت تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا خاصہ بنائے ہوئے تھا تو بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء آئے ہیں ان کی نسل سے اتنے انبیاء آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اور پھر ان کو ملک عظیم بھی عطا فرمایا یعنی بادشاہت بھی عطا کی اور ناظرین کرام آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے یہ نبوت اور بادشاہت بیک وقت مل گئی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کے جو سابزادے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالی نے بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی بادشاہت تو ان کو ایسی عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو کسی اور کو نہ ملی ہو تو اللہ نے واقعاً ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی چلتا تھا اور ہواوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دیوی تھی اور ہر چیز جو ہے ان کے تخت کو ہوایں اڑا کے پھرتی رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَانُ اب وہ جو ان کے بنی اسرائیل کی نسل میں جو انبیاء ہیں یہاں تو ان کو حسد آتا ہے یہاں تو ان کو یہ حسد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خاندان تھے یعنی ان کے قزنز میں سے یعنی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو گئے ہیں یہاں تو ان کو یہ اتراز ہے اور اس پر یہ حسد کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس وجہ سے اور اس کو بنیاد بنا کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑیوں میں سے جو سینکڑوں بھی آ دیئے ان میں بادشاہتیں بھی آئیں کینگز پیریڈ ہے باقاعدہ کئی صدیان آپ اگر بائبل پڑھیں اور بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں تو باقاعدہ کئی صدیان بادشاہت ان کے اندر رہی ہے تو سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنَعَا مَنَبِي وَمِنْهُمْ مَنْصَدْدَانَ اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان نبیوں کو مانا اور بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا اسے رک گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور بنی اسرائیلیوں کو بتا رہا ہے کہ تم اگر یہاں حسد کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ماضی میں جن انبیاء کی تم تقذیب کرتے رہے ہو اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے رہے اور ان کی بھی دشمنی کرتے رہے ہو وہ تو تمہارے اپنے خاندان کے تھے تو پھر ان سے کیوں دشمنی کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدْدَانَ اس کا ایک مانا تو یہی ہے اور یہی معروف مانا ہے دوسرا اس کا مانا ایک اور بھی بن سکتا ہے ناظرین کرام مَنْ آمَنَ بِهِ کی جو یہاں ہی کی زمیر ہے یہ بعض مترجمین نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سمجھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ کو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ صَدْدَانَ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رک گئے اس بات سے کہ ہم نے نہیں ایمان لانا اور یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین کرام کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ بھی آٹھ دس اور صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ان کی تاریخ یاد کروا رہا ہے اور ان کو ٹیک ریکارڈ بتایا جا رہا ہے تم اپنی تاریخ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مخالفت میں تم نے بہت بہانے بنائے ہیں اور تم دیکھو تو صحیح کہ تم نے اصل میں کیا کیا ہے تمہارے خاندان کے اندر نبوت رہی تمہارے خاندان کے اندر بادشاہ تے رہی پھر بھی تم ان کی بھی تقذیب کرتے رہے ان کی بھی دشمنی کرتے رہے وَقَفَا بِجَهَنَّمَا سَعِيرًا اللہ اخو اکبر رمایا کوئی علاج نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور تاریخ بھی ان کی یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد بھی اپنے ہی خاندان کے لوگوں کی مخالفت کرتے رہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَفَا بِجَهَنَّمَا سَعِيرًا ان کے جلنے کے لیے جہنم ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ معافرمائے یعنی گویا یہ جہنم ہی میں جائیں گے اور کوئی جگہ ان کی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قانون ہے ہمارا ظاہر سی بات ہے یہ اس قانون کے لپیٹ میں آ جائیں گے اور قانون کیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کافروا بِعَيَاتِنَا جو بھی ہماری آیتوں کا کفر کرے گا اللہ کا کلام آ گیا اللہ کی آیتیں آ گئیں اور یہ لوگ کفر کی روش پر ڈٹے ہوئے ہیں فرمایا پھر ہمارا قانون جو قانون عدل ہے وہ اس کا کوڑا پھر چلتا ہے اور پھر سب لپیٹ لئے جاتے ہیں اللہ اکبر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ بِعَيَاتِنَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ سوف نسلیہم نارا ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے اللہ اکبر قُلَّمَا نَوْلِجَتْ يُلُودُهُمْ ہر دفعہ جب ان کی ان کے بدن جل جائیں گے ان کی جو سکن ہے وہ جل جائے گی بدلناہم جلودا غیرہا تو ہم ان کو اور جسم عطا کر دیں گے جسم ان کے تبدیل کر دیں گے یا ان کی سکن تبدیل ہو جائے گی جلد ناظرین اکرام جس کا یہ جمع جلود ہے تو جلد سے مراد سکن بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد پورا بدن بھی ہو سکتا ہے گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کا عذاب چونکہ دائمی ہے لہٰذا جب ان کی ایک دفعہ سکن جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ نئی سکن ان کو دے دے گا اور پھر وہ جلے گی اور یہ بار بار چند منٹوں بعد یا چند گھنٹوں بعد یا بار بار یہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیونکہ ناظرین اکرام یہ تو میڈیکل سائنس نے بھی کہا ہے کہ سکن جب ایک دفعہ جل جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے یہ جو سینسٹیوٹی ہے یہ اوپر والی سکن کے اندر ہے تو یہ جب جل جاتی ہے اگر اللہ نخواستہ کسی وقت کسی کو آگ لگ جائے تو اوپر والی سکن جب جل جاتی ہے انسان جھلس جاتا ہے تو اندر کی جو سکن ہے اس کے اوپر سینسٹیوٹی اور سینسیشن ختم ہو جاتی ہے پھر انسان اس سے اس سے تکلیف محسوس نہیں کرتا تکلیف ساری باہر کی سکن کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چونکہ وہاں عذاب ہوگا کُلَّمَا نَغْضِجَتْ جُلُودُهُمْ ہر دفعہ جب ان کی سکن جل جائے گی ان کے بدن جل جائیں گے بدلناہم جلودا غیرہا ہم ان کے بدن تبدیل کر دیں گے اللہ تاکہ ان کو اور زیادہ عذاب ہو فرمایا لِيَذُوقُ الْعَذَابُ یہ اس لئے کریں گے تاکہ یہ عذاب کو چکھتے رہیں عذاب ان کو تکلیف دیتا رہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ سکن اوپر والی جل جائے گی اور بس بات ختم بار بار ہوتا رہے گا ناظرین اکرام صحابہ اکرام نے اس آیت کی تشریف میں بہت ساری باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے بہت سارے اقوال صحابہ اکرام کے جو ان کو آثار صحابہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اخذ کرتے تھے یہ بہت ساری باتیں جو اسرائیلیات میں یعنی بائبل وغیرہ کی باتیں موجود ہوتی تھیں اس سے اخذ کرتے تھے تو صحابہ اکرام کے بہت سارے اقوال وفصیلیں نکل کی ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہوگی نا سکن کی یا یہ جو تبدیلی ہوگی بدن کی کہ ایک جل گیا اور اس کی جگہ دوسری یہ ہر گھنٹے میں ہوگی یا ہر گھنٹے میں کئی بار ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے یہ عذاب چکتے رہے کبھی ان کو ریلیکسیشن نہ ملے تو بار بار وہ سکن جلے گی اور دوبارہ پھر ملے گی پھر جلے گی پھر وہ ختم ہوگی پھر جلے گی تو یہ بار بار یہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو ایک ہی گھنٹے میں کئی کئی بار اور پھر ناظرین کرام یہ اقوال بھی حدیث کے اندر آئے ہیں اور بہت سارے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو جہنمیوں کو جسم دے گا وہ بہت فربا بہت موٹے جسم ہوں گے یعنی یہ ہمارے جو دنیا والے جسم ہیں یہ نہیں ہوں گے اور وہ موٹے جسم اس لیے دیے جائیں گے تاکہ جتنے بڑے ہوں گے اتنا زیادہ جہنم کی آزا آگ جو ہے وہ ان کو جلائے گی تو اتنا زیادہ ان کو عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے ناظرین اکرام کہ ایک ایک شخص کا جو یہ جو کانوں کی لوت کے درمیان فاصلہ ہے یہ ایک پیچھے گردن کا ایک کان کی لوت سے لے کر دوسرے کان کی لوت تک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ سات سو سال کا یا کہیں آیا ہے کہ ستر سال کی مسافت کا یہ فاصلہ ہو جائے گا اتنے بڑے بڑے جسم ہوں گے اور یعنی ایسے جسم اللہ تعالیٰ دے گا ان کو کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو عذاب ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین اکرام جہنم کا عذاب تو کم از کم بھی ہو تو وہ جہنم کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم کا عذاب سب سے کم ہوگا اس کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا اللہ اکبر اور اس کا دماغ کھولے گا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے تو فرمایا کہ جب بھی ہر دفعہ اس کے جسم ان کے جل جائیں گے بدلناہ جلودا غیرہا تو ہم ان کو نئے جسم اتا کر دیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی غلبے والا اور بہت ہی متومالا ہے یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہے غلبے والا ہے کہ کوئی شخص جہنم سے چھٹکارہ حاصل کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو آجز کر نہیں سکتا حکیمہ اور یہ حکمتیں وہی جانتا ہے کہ کس کو کتنا عذاب کرنا ہے اور کس کو کتنی سزا دینی ہے اور کس کو کتنی جزا دینی ہے اب ناظرین کی نام یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ متقابل صورتحال پیش کرتا ہے اور جب کبھی جہنم کی بات آتی ہے تو ساتھ جنت کا تذکرہ ضرور آتا ہے اب بالعموم جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تاکہ یہ تھیسز اور انٹی تھیسز یہ سامنے چلتا رہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا رہے کہ کس طرح کے کردار اپنانے پر انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور کس طرح کا کردار اپنانے پر انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہر جگہ قرآن یہی کمپریہنسف جملہ جامع بات کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ بھی ایمان رکھیں گے ایمان کیا ہے ناجین کے رام بڑی تفصیلات اس کی ذکر ہو چکی ساری تفصیلات سے قطع رذر ایمان مان لینے کا نام جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مان لیں ان کی باتوں پر یقین کر لیا یہ ایمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا جِنُّنِ مَانْ لِيَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ماننے کے بعد اپنا کردار بنا لیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا مطلب انہوں نے نیک عمل کیے یعنی اپنا کردار بنا لیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر اس کے مطابق کردار بنا لیا فرمایا کہ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِبِنْ تَحْتِ الْاَنْحَار اللہ اکبر ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات ان ایسی جنتوں میں یا ایسے باغات میں تجری من تحت الانحار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین افیہا اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ اکبر خالدین افیہا اب ادا اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لہم فیہا ازواج متحرہ اور اس کے اندر ان کے لیے پاک جوڑے بھی ہیں لہم فیہا اور ان کے لیے اس میں یعنی اس جنت میں ازواج متحرہ پاک جوڑے متحرہ کا مطلب پاک ازواج کا مطلب جوڑے ناظرین کے نام زوج کی جمع ہے ازواج کچھ لوگ ترجمہ کرتے وقت اس کو پاک بیویاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی خامند کے لیے بیوی زوج ہوتا ہے اور بیوی کے لیے خامند زوج ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا ازواج متحرہ وہاں پاک جوڑے ہیں تو گویا جو مرد جنتی ہوں گے ان کو پاک بیویاں ملیں گی اور جو جنتی خواتین ہوں گی ان کو پاک مرد ملیں گے تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی جوڑے بنائے ہوئے ہیں وَنُدْخِلْهُمْ ذِلًّا ذِلِيلًا اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں گھنی چھاؤں میں اور یعنی سائے میں ایک بہت لمبا چوڑا سائہ ہوگا جو ہم ان کو عطا کریں گے نظرین اکرام ذل سائے کو کہتے ہیں اصل میں ذل اس سائے کو کہتے ہیں جو زوالِ آفتاب سے پہلے کا سائے ہوتا ہے اس کو ذل کہتے ہیں اور جو زوالِ آفتاب کے بعد کا سائے ہوتا ہے اس کو فے کہتے ہیں تو ذل میں عام طور پہ یعنی جو صبح سورج نکلتا ہے اور اس وقت پہ اس سائے ملتا ہے اس سائے کے اندر تھنڈک بھی ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی خوشگواری بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو گھنی اور تھنڈی اور عمدہ چھاؤں ملے گی اور ذلن دلیلہ بہت لمبے چوڑے گھنے چھاؤں ہوگی اس کی ناظرین اکرام ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس طرح کے سائے اطاف فرمائے گا کہ ایک درخت ایسا ہے جنت کے اندر کہ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَوْرَا ایک ایسا درخت ہے جنت کے اندر کہ یسیر راکب فی غِلِّهَا اللہ اکبر کہ ایک جو گھوڑ سوار ہے وہ اس سائے کے اندر سفر کرے گا گھوڑا دوڑائے گا اور سو سال تک اس سائے کا دوسرا کنارہ نہیں آئے گا اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے سائے اللہ تعالیٰ نے سائے دار درخت وہاں رکھیں جنت کیسی ہے ناظرین اکرام یہ تصور اگر ہم کریں کہ سو سال ایک مسافر جو ہے گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس سائے کا دوسرا کنارہ نہ آئے یہ بات اس دنیا کے ہمارے ناقص ادراک اور ناقص فہم میں نہیں آسکتی کتنا بڑا درخت کیسے ہو سکتا ہے اور اتنے بڑے درخت کو ہم نے کیا کرنا ہے ناظرین اکرام یہ دنیا ہے وہ جنت ہے جنت کی نعمتوں کا اندازہ ہم دنیا میں کر نہیں سکتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں سے بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جنت میں سبحان اللہ یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے اور کسی بھی بشر کے دل پر اس کا خیال کبھی نہیں گزرا یونہ ادنے کرام وہ جنت ہے اور جنت میں غلن ضلیلہ یا گھنے سائیوں سے کیا مراد ہے اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے ہمیں صرف اور صرف یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم نیک عمال کریں ایمان کے وہ سارے اجزاء جو ایمان ایک مرکب چیز ہے اس کے سارے اجزاء کو قبول کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مان لیں اس کے مطابق اپنا کردار بنا لیں تاکہ ہمیں ہمارے اندر ایک جنت کا شوق پیدا ہو یہ جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہ وہاں پہ پاک جوڑے ہیں وہاں پہ بہت ساری نعمتیں ہیں ہمیشہ کی جنتیں ہیں ہمیشہ کی باغات ہیں کیونکہ انسان دنیوی اعتبار سے بھی باغات کو پارکس کو ہریالی کو اور سبزے کو انسان خوشگوار کیفیات کے جب بھی خوشگوار کیفیات کا اندازہ کرتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور گھنی چھاؤں یا تھنڈی چھاؤں وہ بھی ایک خوشگواری کے اثرات مرتب کرتی ہے اس لئے ناظرین کرام اللہ کریم نے ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا کرنے کے لئے اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے وگرنا حقیقت میں وہاں کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کان نے کبھی سنی نہیں کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں اور کسی دل پر کبھی خیال نہیں گزرا گویا وہ کامل دنیا کامل جنت ہے اور اس کے اندر وہ نعمتیں ہم وہاں جائیں گے جنتی بنائے اور ایسے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ ہم سب جنت الفردوس کے اندر ہی کٹھے ہوں اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ